چار مہنے اس پر بحث ہوئی پارلیمنٹ کے اندر اور مختلف مقلعہ نے الگ الگ پارٹیز کو اور ریاست جمہ کشمیر کے لوگوں کو ریپیزنٹ کیا اور اس کے بعد جو آج یونینمس فیصلہ آیا اس سے میری خیال میں جمہ کشمیر کے سب ہی لوگ چاہے وہ کشمیر کے ہوں یا جمہ صبح کے وہ خوش نہیں ہے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ریجن کے لیے ایک ہسٹوریکل چیز تھی ہمارے جذبات جمہ کشمیر کے لوگوں سے جڑے تھے چاہے وہ تین سو ستر ہو یا پین تیس اے ہو جس پین تیس اے کو مہاراجہ ہری سنگھ نے انیس سو پچیس انیس سو ستائیس اور انیس سو اٹھائیس میں بنایا تھا کہ باہر والا نہ نوکری کر سکتا نہ باہر والا زمین خرید سکتا اور جب ہمارا آئین بنا تو تھرٹی فائو ایک ہی شکل میں اس مہاراجہ کو فیصلے کو آگے بڑھایا تھا تو آج آج وہ بھی ختم ہو گیا دونوں چیزیں ختم اس سے ہماری سٹیٹ کی اکانومی کو بہت نقصان ہوگا زمینیں مہنگی ہو جائیں گی پورے ہندوستان کے لوگ جمہوں اور سنگر آئیں گے ہماری محدود ہماری یہاں کوئی بڑی انڈسٹریہ نہیں ہے جس میں ہزاروں یا لاکھوں لوگ کام کریں ہماری سب سے بڑی انڈسٹری ہے ٹورزم اور وہ لیمیٹڈ لوگ کے لیے ہیں ہماری سب سے بڑی انڈسٹری جو مکشمیر کی ہے نوکری سرکاری نوکری اور اس میں بھی اب اور بہت کم نوکریہ ہوتی ہیں ظاہر سٹیٹ بہت چھوٹی ہیں اب اس میں پورے ملک کے ایک سو تیس کروڑ جو آبادی ہماری میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ہر محکمے کے لیے تو ہمارے جو نوجوان بچے ہیں یا بچے ہاں پڑی لکھی وہ اور بیکاری ہماری بڑے گی کئی گناہ اور زیادہ بڑے تو یہ تمام چیزیں جب رکھی گئی تھی آرٹیکل تھری سیونٹی میں تھرٹی فائو اے میں پینتیس اے میں ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھا گیا تھا کہ ایک بورڈر سٹیٹ ہے ایک طرف سے چائنہ ہے دوسری طرف سے پاکستان ہے اور کوئی یہاں ذریعہ عامدنی نہیں ہے کوئی کھدانے نہیں ہیں بڑے کوئی لے کی کھدانے یا دوسری کھدانے تو یہ چیزیں آرٹیکل تھری سیونٹی تھرٹی فائو اے رکھنا چاہیے تاکہ ان کو تمام لازمات ملے آج ان لازمات اب ان لازمات سے ہم ہم کہہ سکتے ہیں آج کے بعد جمعہ کشمیر کے لوگوں کا کھوٹ سے بھی بروسہ اٹھ گیا ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کھوٹ سے بروسہ اٹھ گیا لیکن یہ تھا کہ ایک امید تھی کیونکہ کئی چیزوں میں ہم سب نے ہندوستان کے ہندو مسلمان نے پچھلے کئی سالوں سے کہا تھا جو کھوٹ کرے گا وہ آخری فیصلہ ہوگا جیسے بابری مسجد کے بارے میں کہا تھا اسی طرح سے اور کئی چیزوں میں کہا تھا اور اس کو سویکار کیا تھا تو اب ہماری امید تھی کہ سپریم کھوٹ کیونکہ وہ کسی دل کی کسی پکش کی کسی شیاسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے ہیں اور خاص طور سے آج کی جو یہ بینج تھا وہ بالکل میں کر سکتا ہوں کہ بہت ہی اچھا بینج تھا لیکن اب انہوں نے کانشیوشن کو انٹرپیٹ کیا اور کانشیوشن کے حساب سے انہوں نے کہا یہ تین سو ستر ہے لیکن میں بنیادی طور پر کہتا ہوں کہ اس کو ختم کرنا پانچ اگست دوزار انیس کو ہی گلتی تھی جلدی میں کیا گیا تھا بہت جلدی میں کیا گیا تھا اور جمع کشمیر کے عوام سے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے اتنے عوام سے لیکن جمع کشمیر کی سیاسی پارٹیوں سے پوچھا جانا چاہیے تھا تو وہ نہیں ہوا پوچھا تو نہیں گیا پولٹیکلی کوئی اور بھنڈا ہے یا ناو پرپریشنز پر ایکشنز اب تو سبریم کوئٹ نے کہہ دیا ہے کہ تیس سپ نمبر تک الیکشن ہونے چاہیں اور اس کے فوری بعد سٹیٹ ہٹ دینا چاہیں تو ابھی انہوں نے گنجائش کچھ رکھی نہیں تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ تھا کوئٹ کا اب عدالت کے خلاف تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اس سے جمع کشمیر کے طوام عوام میں ہمیں ہماری پارٹی کو بہت مایوسی اور افسوس ہے سٹیٹ ہٹ پر آپ مہت نہیں ہے سٹیٹ ہٹ تو انہوں نے پہلے ہی پارلیمنٹ میں کہا ہے اب اس میں الیکشن کا بھی پہلے ہی کہا ہے لیکن اس سلسلے میں کم سے کم جو سپریم کوٹ نے ایک ڈیڑ تہہ کر دی کہ بھئی تیس سپٹمبر سے پہلے ہونا چاہیے اور اس کے فوراں بعد سٹیٹ ہٹ ہونا چاہیے وہ چیز تو ہمارے حق میں ہے لیکن جو دوسری چیز جس سے ہمارے جذبات جڑے تھے یا ہماری ترقی کے لیے ہماری معشت کے لیے ہماری روزگار کے لیے بچوں کے روزگار کے لیے یا زمین مہنگی نہ ہوں اس کے لیے جو چیزیں تھی وہ ہمیں نہیں مل پائے ایک بات ماننی پڑے گی بی جی پی جو کہہ رہا ہے ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے در پردہ کچھ نہیں ہوتا ہاں یہ ان کا ستر سال سے ان کے ایجنڈے میں تھا آرٹیکل تھری سیونٹی لیکن وہ تھری سیونٹی کے باہر بھی گئے سٹیٹ روٹ ختم کرنے کا نہیں تھا یونٹی بنانے کا نہیں تھا یہ چیزیں وہ جو ان کے ایجنڈے میں ستر سال سے نہیں تھا اس کے باہر بھی وہ چلے گئے اب وہ ہم اپنے ساتھیوں سے بات کریں لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہتے ہیں دو ہی بڑے ادارے ہیں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ اس سے تو اوپر خدا ہے اس کے ساتھ تو ہماری اپروچ نہیں ہے تو یہاں جو جمہوریت میں جو سب سے سٹرانگ پلرز ہیں ہماری جمہوریت کے وہ ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ بدکہ سمیتی سے ہم دونوں میں ہار گئے ہیں اب دیکھو ہر پولٹیکل پارٹی ایک حقیقت ہے اور ایک ہے ایکسپلائٹیشن کچھ پولٹیکل پارٹیز کی اپنے طریقے سے کریں گے لیکن حقیقت کو حقیقت سمجھنا چاہئے میں ڈے فس سے کہہ رہا تھا جب سے میں نے نئی پارٹی بہت سارے لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے تھے کئی سیاسی پارٹیاں کہتے تھے ہم کو ووڈ دے دو ہم آرٹیکل تھری سیونٹی میں نے تب ہی کہا تھا کوئی سٹیٹ کی پارٹی آرٹیکل تھری سیونٹی کو نہیں کر سکتی ہے اگر کوئی کر سکتی ہے تو وہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کر سکتی ہے کیونکہ سٹیٹ پارٹی کے اگر اس کو دو تیہائی اکثریت بھی ملے گی تو اس سے کچھ نہیں ہوگا موسیقی